دوستوں کسان آندروں کو لے کر آج بھی سرکار اور کسانوں کے بیچ باتچیت ہوئی اور یہ دسویں بار یہ باتچیت کا موقع تھا مطلب کہ اس سے پہلے نو بار باتیں ہو چکی ہیں کسانوں اور سرکار کے بیچ لیکن ان باتوں کا بھی کوئی نتیزہ نہیں نکلا اور آج جو دسویں دور کی باتچیت ہوئی یہ بھی لگ بگ بین نتیزہ ہی رہی آخر کیا کچھ باتیں ہوئیں کسانوں اور سرکار کے بیچ میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں چھوٹا سا اپ ڈیٹ ہے لیکن کسان آندروں کو لے کر مہتوپون کبر آ رہی ہیں لائیو اپ ڈیٹ آ رہا دیکھیں کرشی منتری بولے دوستوں کے سکار آتمک رہی آج کی بیٹھک 22 کو فیصلے کے امید ہیں اب نیکسٹ آگیا آنے والی جو کسانوں اور سرکار کے بیٹھک ہیں وہ 22 دنوری کو ہونے والی ہیں اور سرکار کسانوں کی سبھی سنکاؤں کے سمدھان کو لے کر تیار بھی ہیں دراصل نئے کرشی کانونوں کے خلاب دلے کی سیماوں پر لگتا 56 دن بھی کسانوں کا حلہ بل جاری ہیں یعنی کہ 56 دن ہو چکے ہیں کسان آندروں کو اور آج بھی کسان آندروں کو جاری ہیں آج کسان سنگٹن اور کندری سرکار کے بیچ دلے کے ویجیان بھون میں دسویں بار باتچیت ہوئی اب یہ باتچیت تو ختم ہو چکی ہے اب گیارویں بیٹھک جو کسانوں اور سرکار کے بیچ وہ 22 جنوری کو دو پہر 12 بزے ہوگی اور دسویں دوار کی جو بار تلاب ہوئی اس کے بعد کندری کرشی منتری نرندری سنگھ تومر نے کہا دوستوں کی کسان سنگٹن کے ساتھ بہت سکاراتمک باتچیت ہوئی چرچہ کے دوران ہم نے کہا کہ سرکار ایک یا ڈیڑھ سال کے لیے کرشی کانونوں کو رکھنے کے لیے تیار ہیں مطلب کہ دوستوں آج یوں دیکھا زائنا تو کسان آندروں پر پرکاس پروپر جھوکی کندر سرکار مانی بابا لکھا سنگھ کی یہ بات لکھا سنگھ کی یہ بات مطلب کلم لگر کے سرکار کا یہ کہنا دوستوں کی کسانوں کی باتچیت کے بیچ ایک ڈیڑھ سال تک ہم یہ کرشی کانونوں کو لاغو نہیں کریں گے مطلب اس کنڈیشن کے لیے سرکار تیار ہیں اور کرشی منتری جی نے کہا دوستوں کی مجھے خوشی ہیں کہ کسان یونینوں نے اسے بہت گمبرتا سے بھی لیا اور کہا کہ وہ کل اس پر وچار کریں گے اب سرکار نے کسانوں کو یہ پرستاو دیا کہ ایک ڈیڑھ سال تک ہم چاہے تو مطلب آپ چاہو تو کرشی کانونوں کو رد کر دیں یا مطلب بولے تو لاغو نہیں کریں گے ایک ڈیڑھ سال تک اب کسان بائی لوگوں کا بھی یہ کہنا کہ ہم اس پر وچار کریں گے ایک دن کا ان کو سمجھ دیا گیا اور باقی پرسوں روز واپس کسانوں اور سرکار کے بیچ بیٹھک ہوگی 22 جنوری کو اب دیکھنا یہ ہوگا دوستوں کی 22 جنوری کو کسان بائی لوگ جو ہیں اس بات اور اس مدے پر چرچہ کر کے کیا ڈیسیجن لیتے ہیں اور سرکار کو کیا ریپلائی دیتے ہیں جواب دیتے ہیں کی کیا واقعے میں کسان بائی لوگ بھی اس کنڈیشن پر تیار ہیں کسان راندرلنگ کو بند کرنے کے لیے کیری سال ڈیڑھ سال تک کرشی کانون لاغو نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نا تو اب اس پر کسان بائی لوگ جو ہم وچار کر کے واپس سرکار کو بتائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ جواب میں کسان بائی لوگ کیا کہتے ہیں باقی دوستوں کسان نیتا درسن پاہل سنگھ نے کہا کہ بیٹھک میں آج تین کرشی کانون اور ایم ایس پی وغیرہ پر بھی بات چیت ہوئی اور سرکار نے کہا کہ ہم تینوں کانونوں کا ایفیڈیوٹ بنا کر سپریم کورڈ کو بھی دیں گے اور ہم ایک ڈیڑھ سال تک اس پر روک بھی لگا دیں گے ایک کمیٹی بنے گی جو تینوں کانونوں اور ایم ایس پی کا بھویش یہ تائی کرے گی اور ہم نے کہا کہ ہم اس پر ویچار کریں گے مطلب کہ کسان بائی لوگ اس پر سوچ ویچار ویمرز کرنے کے بعد سرکار کو آپس جواب دیں گے ٹھیک ہے نا مطلب کہ کسان بائی لوگوں کا بھی کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرشی کانونوں کو نیلمبیت کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اور یہ سپشٹ چاہتے ہیں کسان بائی لوگ کی یہ کانونی رد ہو جائیں سرکار چاہتے ہیں کہ کچھ سمجھ تک کے لیے ان کو نیلمبیت کر دیں یعنی کی روک لگا دے پوج کر دیں اب دیکھتے ہیں آگے اور 22 تاریک کو بھی کیا کچھ فیصلہ آتا ہے میں آپ کو ڈی ایل ایل ایس نیوز کے اوپر ضرور بتا دوں گا اپ ڈیٹ اور باقی دوستوں کسان بائی لوگوں کے لیے اس ویڈیو پر ایک لائک تو بنتا ہے یار لائک کر دیجئے فڑا بٹ سے اور لائک کر کے شیئر بھی کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک اور واتس اپ پر اور اگر آپ ڈی ایل ایس نیوز چینل پر پہلی بار آئے ہیں نا تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکون ضرور دبا دینا تاکہ آپ کو روزانہ کی تازہ اپ ڈیٹس تورنٹ آپ کے موبائل پر ملتے رہیں گے تینکیو ٹیک کیر گوڈ بائی جائینت جائی بارت وندی ماترم